مولانا صاحب اتنی بڑی مہماری کو دیش بر میں فیلانے کے بعد مولانا کورنٹین میں چلا گیا اور اب اس کا کوئی آتا پتا نہیں ہے اس میں کوئی دور آنے ہی ہے کہ تبلیغی جماعت کے قارن کورونا کے حالات بد سے بتر ہوئے ہیں جماعت کی کئی ایسے لوگ ہیں جو اب بھی چھپے ہوئے ہیں اتر دلی میں پولیس کا پورا عملہ کورونا پوزیٹیو لوگوں اور تبلیغی جماعت سے جڑی چین کھگالے میں جڑ گیا ہے نیوز نیشن آپ کو یہ ایکسکلوزیو جانکاری دی رہا ہے اس کام میں تھانوں کی پولیس اور ٹرافک پولیس کرمیوں کے علاوہ سپیشل سیل اور آرثی کا پرات شاکہ یعنی ایکونومک اوفینسس ونگ کی ٹیموں کو بھی لگایا گیا ہے یہ پولیس کرمی فیزیکل ویریفیکیشن کے علاوہ ڈاٹا اور فون کالز کے جریعے ایسے سندگ لوگوں کے ڈیٹیل کھنگال رہے ہیں جو جماعت کے لوگوں کے سمپرک میں آئے تھے رازدھانی میں جیسے جیسے کورونا کے کیس بڑھ رہے ہیں ویسے ویسے ڈلی پولیس کی چنوٹیاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں ایک چنوٹی لوگ ڈاؤن کا پالن کرانا ہے اور دوسری ڈلی پولیس کا میکسیموم شٹاف اس طرح میں کورونا پوجیٹیو جو کیسے ہیں ان کی چین کھنگالنے میں جھوٹا ہے جیسے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ جو لوگ تبلیقی جماعت والوں کے سمپرک میں آئے ان کا پتہ لگانے کے لیے ایک الگ پولیس ٹیم کام کر رہی ہے اس کے علاوہ جو کورونا پوجیٹیو سامنے آ چکے ہیں ان سے ملنے جلنے والے جو لوگ تھے ان کا الگ پتہ لگایا جا رہا ہے تیسرا جو لوگ کورونا لوگ ڈاؤن کے دوران جب وہ ائرپورٹ سے انہوں نے شہروں میں دلی شہر میں پرویش کیا تو ان سے ایک فارم بھروایا گیا تھا جس میں ان کے آگے یہ شرط تھی چودہ دن اپنے گھروں میں کورنٹائن رہیں گے تو پولیس ٹیم فیجیکل ویریفیکیشن کر رہی ہے ان پتوں پر جا کر جس وجہ سے پولیس کریمیوں میں کہیں نہ کہیں ایک ڈر کا محول ہے جن حالات میں وہ لگاتار لوگ ڈاؤن کا پالن کرانے اور فیجیکل ویریفیکیشن کرانے اور جو ڈاٹا کھنگالنے اور یہاں تک کی جو تبلیقی جماعت والے جو لوگ ہیں ان کے سمپرک میں کون کون لوگ آئے یہاں تک کی جو مرکج ہیڈکوارٹر ہے وہاں پہ آٹے کی سپلائی کس نے کی کون کون وہاں کب کب گیا اس طرح کے لوگوں کا پتہ لگانا اور وہ ان کے لیے نہ صرف بڑی دشواری ہے اور بہت جوکھم بھرا بھی ہے ویڈیو جنرلیش کامل کے ساتھ اوانی شودری نیو جنیشن دلی تو بتائیے اس کو کیا کہیں گے یہ انسانیت اور ماناوتہ کے دشمن نہیں تو کیا ہے پولیس سرکاروں پردھار منتری مکہ منتریوں اور تمام لوگوں کا کام اس جماعت نے بڑھا دیا ہے جس کی پوری کی پوری سوچ تالیبانی ہیں اور ان کے ایک سمر تک یہاں تک کہہ رہے تھے کہ یو ایسے سے تالیبان نے ایک ایگریمنٹ کیا ہے بھارت اور یو ایسے دوست ہیں اس لئے تالیبان بھی ہمارا دوست ہے کیا سوچ ہے آپ خود سمجھ سکتے ہیں ان تبلیغی جماعت کے لوگوں کی آپ بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں سب سے پہلے میں سیدھے چلتا ہوں مزبیر رحمان کے بعد مزبیر رحمان بتائیے اتنا کام بڑھا دیا اس کے بعد بھی شرم نہیں آتی آپ کو میں بتاؤں دیپک جی کام کس نے بڑھایا ہے بھارت کے کیبینٹ سیکریٹری راجیو گابا نے یہ بتایا اور سبھی اسٹیٹس کو ایک چٹھی لکھی انہوں نے اس میں یہ کہا کہ 18 جنواری سے 23 مارچ تک 15 لاکھ لوگ ہندوستان میں آئے جن کی نہ سکریننگ کی گئی اور نہ جن کے اوپر نگرانی کی گئی کچھ بھی بہتے رہا دیا یہ ہے یہاں سے پھیلے ہیں کرونا کچھ بھی نہیں آپ لوگ سے کچھ نہیں کیا موزبیر رحمان کے مولانا ساتتائیز تاریبانی جماعت نے کچھ نہیں کیا بتائیے تاریبانی سوچ رکھنے والی جماعت نے کچھ نہیں کیا مزبیر جمعان بھی یہ جماعت نے یہ سرکر قرآن جماعت نے کچھ کیا یا نہیں کیا بڑو لئے جماعت بھی یہ کرونا پورے ہندوستان دنیا میں پھیلا ہوا تھا مولانا بولے لیکن انہوں نے اس طریقے کا ہندوستان کے اندازہ بلکل سکرینی نہیں کی کیونکہ مدھی پردیش میں سرکار بنانی تھی بڑے بیسرم کرنا تھا بڑے بیسرم موزفر احمان میرے ٹی وی پہ دیکھنے والے کئی درشت موزفر سن لو میں تم کو بتاتا ہوں میں تم کو بتاتا ہوں سن لو ایک ریکارڈر چلنے سے اسطح بات سطح نہیں ہو جاتی ہے کوئی بھی ٹیپ ریکارڈر چلالو مولانا مفتی وجہات اگر ریسپونس بلیٹی لی اور ہم کوٹ میں چلے گئے نا تو مجبی رحمان بھول جاؤ کہ سب کچھ دیپک جی میں چیلنج دے رہا ہوں چلی آئیے چیلنج دیتا ہوں آپ سے کوئی بھی یا بیٹھاوہ پینل میں کوئی بھی آدمی میرے ہر ورڈ کے لیے کوٹ جا سکتا ہے میں ثبوت اور تتھیے پہ میں بات کرتا ہوں صرف ٹھیک ہے دیکھتے ہیں اس کو بھی دیکھتے ہیں اچھا سجاؤ دیا ہے اپنے کچھ لوگوں کو کچھ درشکوں کو مولانا ندیم الدین اب آپ بھی آ جائیے کیونکہ دوسری جھوٹکی فیکٹری آپ کی ہے بولیے اب آپ آپ کے موہ سے کیا نکلے گا توایف نکلے گا دلال نکلے گا تھوڑے اور اپنے شبد کو بڑھائیے نا ایک مولانا پر بڑے شعبہ دیتے ہیں اے شب بڑے شعبہ دیتے ہیں مولانا صاحب پر شعب بولیے دلال بولیے توایف بولیے بولیے مولانا صاحب دو تین اور شبد اجاز کریے اس طریقے کا شبدوں کا استعمال بلکل غلط ہے بھرے مذبیر آپ کہاں سے آگئے بیچ میں آپ کہاں سے آگئے میں بتا رہا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ کچھ بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا کہ مولانا صاحب اپیل کر دیتے ہیں ان کو معلوم نہیں ہے کہ خود نیوز نیشن کے اوپر ان کی آوڈیو اپیل چل چکی ہے انہوں نے جماعت کے لوگوں سے پورے دیش کے لوگوں سے جو اپیل کری ہے وہ خود نیوز نیشن اپنے چینل پر چلا چکا ہے اس اپیل کے بعد کیا کیا ہو گیا مذبیر اس اپیل کے بعد کیا کیا ہو گیا تھوکا گیا مارا گیا پیٹا گیا اشلیل حرکتے کری گئی تب تو آپ کو شرم ہی نہیں آئی میں سمجھاؤں مذبیر میں نے ایسی بے شرم جماعت اور ایسی بے شرم جماعت کے سمر تک آج تک نہیں دے لے لاکھوں ڈیبیٹ کریے میں نے لاکھوں ڈیبیٹ کریے مفتی صاحب میں لاتا ہوں آپ کو یہ لگتا ہے مفتی صاحب یہ جتنی بار اس طریقے سے ڈیفنڈ کرتے ہیں کہ ہم وکٹی میں وکٹی میں دیش کے دیش کے باقی جو دیش بھکت مسلمان ہیں آپ جیسے اور جو انسانیت کو پسند کرنے والے مسلمان آپ جیسے آپ لوگ کیا سوچتے ہیں مولانا ندیم الدین آپ کا کنیکشن کٹ کیا تھا ابھی آ رہا ہوں آپ کے پاس بولیے مفتی صاحب دھرم کے نام پر وکٹیم کار یہ بھی جو دو میں آپ کو جی نیوز نیشن کے جتنے بھی ویورس ہیں جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت پھوری دنیا میں ایک مولانا نے ابھی جو توائف اور اس طرح کے لفظ استعمال کیے میں ایک مفتی ہونے کے ناتے اس پر معافی چاہوں گا آپ لوگوں سے جماعت کیا کیا ہے اور اپنے آپ کو مولانا کہتے ہیں دیش کو سننے دیجئے میں تو کبھی نہیں ڈھوکتا مجھے تو گالی بھی دی گئی ہے ایر پہ جی جی غیر یہ ان کی جہالت ہے میں اس کے لیے دیش کا مسلمان شنبندہ ہوتا ان سب چیزوں سے میں آپ کو دو چیزیں یاد دلانا چاہتا ہوں میں بار بار ٹی وی چینلز پر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جماعت ایک ایسی دعوت و تبلیغ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر میرے جیسے اور دوسرے ایسے لوگ جن کو کچھ نہیں آتا وہ سیکھنے کے لیے جاتے ہیں کرمینل لوگ توبہ کرنے کے لیے جاتے ہیں لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ یہ کس طرح کا مولانا کا دماغ رہا اور کس طرح انہوں نے کیا چیزیں سوچی میں بار بار یہ آج تک ہر چینل پر اپیل کرتا ہوا ان سے آ رہا ہوں کہ آپ میڈیا کے لیے مت آئیے بھائی آپ آتے ہی نہیں ہو میڈیا پر جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں جیسا کہ ابھی مجیب الرحمان کہہ رہے تھے ان کا ایک آوڈیو آیا ہے اور وہ جاری ہوا ہے اس کے بعد ہریانہ کے گرے منتری نے اعلان کیا اور ہر اسٹیٹ کے مکھے منتریوں نے اعلان کیا کہ جماعتی باہر نکلیں جماعتی لیکن آج تک مولانا کا ایک بھی آوڈیو کوئی ایک بھی ویڈیو جاری نہیں ہوا اور نہ انہوں نے پورے دیش کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے دیش کے لوگ شرمندانہ ہو میں دیش کے ساتھ ہوں دیش کے مسلمان میری وجہ سے شرمندانہ ہو میں کہتا ہوں وہ میڈیا پر نہ آئیں میڈیا تو اتنا یار میڈیا کو تم دوش دیتے ہو میڈیا نے تو ان کی آوڈیو چلائی ہے میڈیا نے ان کی آوڈیو چلا کر پوری دنیا کو بتایا ہے کہ وہ کورنٹین ہے اور وہ پیغام دے رہے ہیں لوگوں کو اور آپ جیسے لوگ ان کے ڈیفینس کرنے کے لیے یہاں آتے اور میڈیا اور پترکاروں کو گالیاں دیتے ہیں انتہا مجھے حیاء آتی ہے تم جیسے لوگوں پر شرم آتی ہے اور مولانا کم سے کم مسلمانوں کے لیے باہر نکلتے علماء کے لیے باہر نکلتے اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں دیپک بھائی اس کو میری بات کو لکھ لینا اگر یہ لوگ ڈاؤن نہیں ہوتا تو اس دیش کا مسلمان مولانا سے اس قدر ناراض ہے کہ مولانا کی گرفتاری کے لیے روڑوں پر مسلمان آ جاتا کہ ایسے مولانا کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اور اس نے بھولی بھالی سیدھی ساتھی جماعت دعوت و تبلیغ کو ان کو بتنام کر دیا پھر آتا ہوں آئیے مولانا ندیمتن زواب دیجئے دیکھئے مولانا صاحب پورنٹین میں ہے ختم ہو گیا مولانا صاحب پھر جھوٹ بولا کیسے مولانا جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں سنیے تاہر آپ پولیس کیا کر رہی ہے جھکماری کر رہی مولانا وجہت جو کہہ رہے ہیں مولانا صاحب کیا کر رہے ہیں پولیس کی طرح وہ بھی وہی کر رہے ہیں شدک استعمال کی آپ نے مولانا کیوں چورو کی طرح ہم بھاگ رہے ہیں پولیس تو جھک مار رہی ہے مولانا چورو کی طرح ہم بھاگ رہے ہیں بتائیے جواب دیجئے نا دیم الدین کیجئے نا دیم الدین کو commentやって بھی jo demands صحبیhhh مولانا نا دیم الدین نہ hoor وہ بھی مس yacht وہ بھی اسلام اوش ح side مولانا صاحب بہت گندہ � extras مولانا بیترے میں، مولانا مmanship Exactenin صادی ہے مولانا کے بہتر انسان نہیں ہوتا جیل میں بھرا جا رہا ہے سب پہ لگ چکے مقدمیں ٹوریسٹ ویزا لے کر آئے اور یہاں پر دھرم کا پرچار کر رہے ہیں سب سے بڑی گلتی تو مولانا جات کی وہ تھی یہ ہوتی نہیں آئے دھرم کا پرچار نہیں کر رہے ہیں جماعت دھرم کا پرچار نہیں کرتی یہ تبلیغ کا مطلب کیا ہوتا ہے نہیں نہیں سب رہی ہے مولانا ختم کریں اپنی بات مولانا راستے سے بھٹکے ہوئے ان کو راستے پہ لائے جاتا ہے بیس لاکھ لوگ ہے ان کی سکریننگ کیوں نہیں ہوئی بیس لاکھ لوگ ان کی سکریننگ ہوئی کیا ان سے ان کا positive test کیا گیا اور ان کا test ہوا کیا ٹھیک ہے مولانا صاحب آپ کی بانانس نہیں کر گئے سبہی خان کو سن لیتے ہیں سبہی بولیے تیس سیکنڈ آپ کے جی جواب دیجئے مولانا صاحب کو مولانا کا مطلب کیا ہوتا ہے سوڑا ہمارے درشکوں کو سبہی آپ اسلامی سکولر ہیں یہ بتا دیجئے مولانا کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ اسلامی سکولر نہیں ہے وہ اسلامی سکولر نہیں ہے ارے دیپک جی مولانا قرآن شریف میں تو مولانا لفظ کا پر ذکر ہی نہیں ہے مولانا کو سیلس پروگرم پچھا یہ مولانا صاحب شانت ہو جائیے بلڈ پریشر بڑ جائے گا بلڈ پریشر بڑ جائے گا مولانا صاحب کو آڈیو ڈاؤن کریے پولیس جب تک ہمارے اوپر لاتھی چارج نہیں کرے گی وارٹر کینن نہیں چلوائے جائیں گے ہمارے اوپر شوٹ ایڈ سائٹ کے آرڈر نہیں کیے جائیں گے ہمارے اوپر تک تک ہم نہیں مانیں گے یہ مولانا صاحب بول رہے ہیں کل کو اگر آپ سرکار کو مجبور کر دیں گے ایکشنز لینے کے لیے تو پھر وکٹم کارڈ مت کھلیے گا کیا رسس اور بی جے پی کے ٹائم میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے مولانا صاحب خود بول رہے ہیں کیوں پیار سے مانجھے والے نہیں ہیں دوسرے دیتوں کی ایک بات مفتی صاحب نے ابھی بولی میں ان کا بہت سممان کریں مولانا ندیب الدین ایسی بات مت کریں ایک مہلا کے لیے ان شبدوں کا استعمال کر رہے ہیں مولانا ندیب الدین معافی مانگئے آپ معافی مانگئے ایک میٹ سبھائی ایک منٹ مولانا ندیب الدین معافی مانگئے آپ آپ سے ایک مہلا کے لیے کہا کی جوتیں ماریں گے ایک منٹ مولانا ندیب الدین سب سے پہلے آپ معافی مانگئے سب سے پہلے آپ معافی مانگئے مولانا ندیب الدین سب سے پہلے آپ معافی مانگئے ہم پر ایک میٹ اٹھک جائیے وہ تقریقی نہیں مانگونا مافی ریکروٹ کرے گئے جو تمنی کی جماعت کو خود اتنام کر رہی ہے مافی ہے آپ مانگئے جو دیش میں نفرت خالہ رہے ہیں مولانا صاحب کے کوئی فرم خلایا ہے سبھائی جواب دیجئے انہوں نے آپ کے لئے بیعت آتی جانا شبت کا سوال کیا مولانا نظیب الدین کو آٹی ہونا ہی جائے گا سبھائی بولی ہے تیس سیکنڈ میں کمپلیٹ میں نے سنا نہیں دیپک جی میں نے سنا نہیں دیپک جی میں ان شبت کا اولیک نہیں کر سکتا میں ان شبت کا اولیک نہیں کر سکتا آپ کنکلوڈ کر دیتے میں یہ بول رہی ہوں دیپک جی کہ ہم ان لوگوں سے ڈیل کر رہے ہیں جن کی کانشنس اور جن کے ایموشنز ڈیلیبریٹلی مارے جاتے ہیں بچپن سے مارے جاتے ہیں یہ ایک ریڈیکل اسلام کے کچھ چنندہ لوگ ایسے ہیں جو ایموشن لیس ہوتے ہیں دیپک جی وہ کمپلیٹلی برین واش اور ان کو برین واش بتائے جاتا ہے یہ بول کے کہ آپ کو اسلام بچانا ہے آپ کو اسلام پھیلانا ہے آپ کو پوری دنیا میں تلوار کی نوک پہ اسلام پھیلانا ہے یہ ان کو برین واشنگ ایسے ہوتی ہے ان کو میوزک سے توڑا جاتا ہے میوزک حرام ہے دانس حرام ہے آرٹ حرام ہے کلچر حرام ہے ہر وہ چیز جو انسان کو خوش کرے گی ہر وہ چیز جو انسان کو میڈیٹیٹیو آدھیاتمک موڈ میں لے جائے گی وہ حرام قرار کر دیا جاتا ہے کیونکہ ان لوگوں کو اگریسیم بنانے کے لیے تو یہ ریشنل مسلم اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کورونا جیسی بیماری میں جو مسلمان یوماوں کو مسجد میں جمع ہونے کے لیے اکسارے ہیں وہ انسانیت کے دشمن ہیں وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں وہ اللہ کے رسول کے دشمن ہیں صرف پتھان کو آٹی ہو جائے گا جواب ہی جیے پتھان سب سے پہلے سب سے پہلے آپ اس مولانا کی طرف سے معافی مانگے گا پتھان اگر آپ جماعت کے سمرتک ہے تو آپ کو طبعی کھان سے معافی مانگنی پڑے گی بولیے پتھان سب بولیے سب سے پہلے تو آپ کو سب سے پہلے تو سر یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہاں پہ بدجمانی نہیں ہونی شاہی ہے اگر آپ ایک کو کریں گے تو دوسرا بھی آپ کو کرے گا کونٹر اٹیک ہوگا یہ جو صاحب سبوئی کھانم صاحب ہیں یہ کہاں انگلینڈ سے آئی ہوئی کہ کسی کو کچھ باتا رہی ہیں گلتی کہاں ہوئی ہے یہ سب سے پہلے دیکھنا ہوگا سر جب آپ نے گلتی کیا نہیں کی جب آپ نے گلتی کیا نہیں کی جب آپ نے گلتی کیا سب سے پہلے جواب دیجئے صبح ایک جماعت نے گلتی کیا پلیس کو کنان بولو جماعت نے گلتی کیا نہیں بتاو یہ بتائیے نا سر آپ جب تین سب میٹر پر تھانا ہے تو تھانا کیوں نہیں جا کے ان کو گرفتار کیا جب وہ لوگ گاری مانگ رہے تھے آپ سے جانے کے لئے گھر آپ نے کیوں نہیں گاری دیا ان کو انہوں نے آپ سے پڑھمیسن مانگیا آپ نے پڑھمیسن نہیں دیا انہوں نے SDM کے پاس گیا وہاں آپ نے کچھ ان کی مدد نہیں کی آج آپ بول لیں کہ یہ کر دی ہے وہ کر دی ہے پھلنا کر دی ہے چھلنا کر دی ہے کیا کر دی ہے تو بتائی آپ جواب دلیجئے صبح ایک کر ملے صبح ایک کر ملے صبح ایک کر جائیے آپ پر جواب دیکھیں آپ کو بھیجیں یہ جو اسائیبہ پیٹھی ہوئی ہے نام تو پتہ نہیں ان کا یہ بول لیں ہم پکڑ لیں بھیج دے ان کو پکڑ لینے کے لئے کب تک ایسا یہ کیا چلنا ہے تماسہ بنا دیا ہے تماسہ ہے گیا آپ کے پاس ترک ہے نا کترک ہے کترک ہے آپ کے پاس سوچ سمائیں گی آپ نے ابھی جماعت دو پر ارامات لگائے کہ تلوار کی نوپ پر اسلام پھیلانا چاہتے ہیں کوئی ثبوت یا کوئی ایویڈنس کوئی پیٹیو ہے آپ کے پاس نگتار انسٹرکشنز دے رہی تھی کہ پچاس سے زیادہ جمع مت ہوئیے لوگ پھر بولا پیس سے زیادہ مت جمع ہوئیے پھر بولا پاس سے زیادہ جمع مت ہوئیے آپ لوگ لگاتا سینٹر گورنمنٹ اور ڈلی گورنمنٹ کے گائیڈ لائنز کا وائلیشن کرتے ہوئے مرکز میں جمع تھے وہاں پہ بھڑکاؤ بھاشر ہو رہے تھے آپ کے مولانا شاہد ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے خلاف لوگوں کو بھڑکا رہے تھے مارس سوسائٹ کرنے کے لئے پرووک کر رہے تھے مارس سوسائٹ کرنے کے لئے پرووک کر رہے تھے ان سب سوالوں کا جواب کون دے گا 23 مارس میں تو آپ نے نوٹن کی کرنی تب سٹارٹ کریے جب آپ کو پولیس جی الٹی میٹم دے دیا ہے ٹھیک ایمبر 30 سیکنڈ جب ایسے ایسے آپ کو الٹی میٹم دینے آتے ہیں تب آپ نے مرکز خالی کر آئے اور اس کے بعد بھی آپ غائب ہیں اس کے بعد بھی آپ سامنے آکے نہیں بول رہے ہیں یہاں ہم لوگوں کی ٹیسٹنگ کریے مانا وم بن کے آپ پوری کنٹری میں گھوم گئے ہیں آپ نے ملٹیپلائی کر دی ہیں کورونا پیشنس آپ کو اس چیز کی سیریا سیرس نے سمجھ نہیں آ رہی ہے لاش ہے پہ چھوان کے بانے گی آپ اس مرک میں مضبیر جواب دیجئے پھر میں امبر کے پاس جاؤں گا 30 سیکنڈ مضبیر میں سب سے پہلے ان کو کہوں گا ان کے پاس تتھیے نہیں ہیں میں نہیں کہتا ہوں جا کے چیک کر لیں پہلے مرکتا جیسی باتیں مرکتا جیسی باتیں مرکتا جیسی باتیں مصرح ہوتا ہے چیز کی باتیں میں کیا چاہتے ہیں لاشے بیچائے دیکھیں اور جماعت کے اوپر تیس اجاز پہ اگر پہلے تو لاشے بیچھنے لگیں گی سمجھتے ہیں اپنے ورڈز کی ذمہ داری لیں یہ کہ جماعت سلوار کی نوک پر سکھاتی ہے جماعت کیا سکھایا جاتا ہے یہ اپنے سیوین کی من کی بھاونا ہے جو ان کا بیٹھ کے کرنی ہے ابھی تک تو میں بھی انجام سوچ رہا تھا کہ بھائی جلیت کی باتیں آپ جو ہیں صحیح کی بات کریے آپ کتنی بار گئی ہے جماعت کی آپ نے بات سنی ہے مہاں پر آپ نے صحیح رکھ جائی ہے آپ جانی آئیے جواب آپ پر جانی آئیے جواب آپ پر جانی آئیے آپ پر جانی آئیے آپ نے تین دبلی کی جانی آئیے سمجھ تک بیٹھے ہوئے سیوینوں میں سے کسی ایک نے بھی تکیاتمک بات یہاں پہ نہیں کی ہے لگتار کس طریقے سے آپ ادرواسہ کا سمجھ پہلے ہو جانا ہے سب سے پہلے سب سے پہلے سب سے پہلے آپ کی بات کی کافی دنی سنویں میری بات پوری ہو رہے دیجئے میں آپ کو سرکولر کی کوپی دوں گا آپ تکیاتیوں کی بات کر رہی ہیں آپ بات کریں آپ لگتار کترک آپ جتنے بھی تینوں ریپرزنٹیٹی وہ سمجھ تک بیٹھے ہوئے لگتار کترک آپ پیش کر رہے ہیں کس طریقے کی باشا آپ اس سوال کر رہے ہیں سب سے پہلے تو اسلام میں مولاناوں کو باقی سب یہاں کون بیٹھا ہوئے ہیں بہت میز مولاناوں کو بلکل بھی کونسپ نہیں ہے ایسے لوگ جو قوم کو بتمیز اور جاہل بنا رہے ہیں لوگوں کو سوال کرنے میں مجبور کر رہے ہیں ایسے مولاناوں کی تو بلکل جگہ نہیں ہے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہاں پہ بیٹھ کریں آپ ان جاہل لوگوں کا سمرتھن کر رہے ہیں ایک مہیلہ کو باشا کر رہے ہیں آپ کو شرم آنی چاہیے آپ نیشنل ٹیویشن پہ بیٹھ کے مہیلہوں کیلئے اس طریقے کی باشا کر سمجھ کرتے ہیں اور پر سے آپ اپنا آپ کو اسلام کا پیروگار میں آپ سے ایک بات صرف لاسٹ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو مولانا آپ ڈیبیٹ میں لائے ہو اور ابھی سبوہی خان کو کچھ کہہ رہے تھے یہ ایسے بتمیز مولاناوں کو لاکر اس ملک میں مسلمانوں کو زلیل مت کرئے پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں اور سبوہی خان میری بہن ہے میں ان کو ایک چھوٹی سی چیز بتا دیتا ہوں کہ یہ دعوت اور تبلیغ اور جماعت جو کام ہے وہ دھرمان ترن کا نہیں ہے صرف وہ جو نماز روزہ جانتے نہیں وہ سیکھنے آ جاتے ہیں اور وہ سیکھ لیتے ہیں لیکن جو مولانا نے غلطی کی ہے وہ اپنی غلطی کو مانے اور ان کے ڈیفینس کرنے والے اپنی غلطی کو مانے تب جا کر کہ میں سمجھوں ہاں کہ یہ حق والے لوگ ہیں اور صحیح لوگ ہیں اور ان کو دین اسلام کی صحیح سمج ہے یہ مولانا کیسا مولانا اٹھا کے لائے ہو جس کو بولنا ہی نہیں آتا ہے جس کو یہ پتہ نہیں ایک مہیلہ بیٹھی ہوئی ہے جس کو یہ پتہ نہیں ایک ہماری بہن بیٹھی ہوئی ہے اس سے کیسے بات کرنی ہے مولانا نے غلطی چلیے چلیے چلتے چلتے ہی باتیں بانگیں دیئے صرف مولانا نادیب الدین مولانا نادیب الدین اپنے شبتوں کے لیے کیا آپ کے شبت جو آپ نے کہے توایف دلال جوتے ماروں گا ایک مہیلہ کے لیے کیا یہ کسی مولانا پر شعبہ دیتے ہیں بتائیے یہ اسمہیلہ کو شعبہ نہیں دیتا یہ فرضی مولانا ہے یہ فرضی مولانا ہے فرضی آرے فرضی مولانا ہے تو بھائی فرضی ہے فرضی فرضی تو ہے فرضی تو ہے فرضی تو ہے ارے کتنا جاہی مولانا ہے تو میں کتنا جاہی مولانا ہے ایک طرف بات دکھا رہا ہوں میں اس ڈیبیٹ کو کنکل کروں گا لیکن اس سوال کے ساتھ آپ کو چھوڑے جاؤں گا کیا نادیب الدین جیسے لوگوں کو واقعی مولانا کہنا چاہیے فیصلہ آپ پر ہے فیصلہ دیش پر ہے فیصلہ اس سمات پر ہے جو ان کو اس طرح کی پدوی دیتا ہے موسیقی